اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ملک پہ دنیا پہ رحمتوں کا نزول فرمائے ہمارے گناہوں سے درگزر افو فرمائے تو ناظرین اگرام اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ آبد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب لائک ویو اور شیئر کریں یہ ایک قانونی چینل ہے انفرمیشن پہنچا رہا ہے پری آف کاسٹ ہے آپ تک قانونی معلومات جو ہیں جو ہمارے روز مرہ زندگی میں کام آتی ہیں وہ آپ تک پہچائی جاتی ہیں ناظرین آج کا میرا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ فرق کیا ہے ریٹرن میں اور ریجیکشن میں سیول پرسیجرل کورٹ کے تحت اس میں یہ ہے کہ ریٹرن آف پلینٹ جو ہماری درخواست ہے جہاں ہم دائر کرتے ہیں عدالت میں دادرسی کے لیے وہ آرڈر سیون رول ٹین کے تحت سیول پرسیجرل کورٹ میں فعل کرتی ہے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ریجیکشن جو ہے اسی ہماری پلینٹ کی درخواست کی جو ریجیکشن ہے وہ آرڈر سیون رول الیون یعنی رول گیارہ سیول پرسیجر کورٹ سی پی سی جس کو بولتے ہیں آپ آسان شاک لفظوں میں اس کے تحت رہنمائی ملتی ہے تو فرق ان دونوں میں یہ ہے گراؤنڈ یعنی وجوہات ہوتی ہیں کہ کن بنیادوں پہ ریٹرن واپس ہوتی ہے وہ پلینٹ جو ہے ہماری اور کن گراؤنڈ جا بنیادوں پہ وجوہات پہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ریٹرن آف پلینٹ کا پہلے بولوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوٹ ڈاز ناٹ ہیو جو ریجیشنز تو انٹرٹین دا سوٹ ایک تو گراؤنڈ یہ ہے کہ غلط ہم عدالت میں اپنی درخواست دائر کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ پروپر مناسب جو علاقہ اقتیارات عدالت رکھتی ہے اس میں ہم اپنی درخواست جمع کراتے ہیں اس ویسے واپس ہو جاتی ہے ریجیکشن میں یہ ہے کہ پلینٹ ڈاز ناٹ ڈسکلوز کاز آف ایکشن نمبر دو پلینٹ انسوفیشنٹلی سٹمپ نمبر تین کلیمڈ ریلیف اس انڈر ویلیوڈ نمبر چار سوٹ اس بارڈ بائی لار ریجیکشن آف پلینٹ کے لیے چار عمومی طور پہ وجوہات ہیں ایک پہلی یہ ہے کہ اس لیے ریجیکشن ہو گئی کہ اس میں وجہ اناد بیان نہیں کی گئی یا صحیح طریقے سے اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کب کان کس وقت یہ بکوا ہوا پھر یہ ہے کہ وہ جو کوٹ سٹمپ پیپر ہے جس ٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ پروپرلی ادا نہیں کی گئی نمبر تین جو دادرسی یا کلیم ہم کر رہے ہیں وہ بناسے پروپر طریقے سے ویلیویڈ نہیں ہوا انڈر ویلیو ہو گیا ہے انڈر ویلیویشن کی گئی اس کی ریلیف کی یا کسی بھی قانون کے تحت ٹائم لیمٹ لیمٹیشن ایکٹ کے تحت یا قانون کے تحت ہمارے اس کیس یا مقدمے کا ٹائم ختم ہو گیا تو ناظرین نے کہا اب اگلا سٹپ بتاؤں گا آپ کو کہ اللونس آف ٹائم یعنی وقت کی اجازت ریٹرن آف پلینٹ میں کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا ناظرین نہ گیون ریجیکشن آف پلینٹ میں ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ گیون ہوتا ہے مقدمے کی تاریخ جو ہے ریٹرن آف پلینٹ اس وقت سے ہے جو ہے وین پلینٹ ری پریزینٹڈ اور ریچن آف پلینٹ جو ہے اس میں ڈیٹ آف انٹسٹوشن جو ہے اف ڈیفائننگ میڈ آف وین پلینٹ پروسیکیوٹڈ پریزینٹڈ اب نیچر پہ آ جائیں دونوں میں کی ریٹرن آف پلینٹ کی نیچر کیا ہے ریچن آف پلینٹ کی نیچر کیا ہے تو ریٹرن آف پلینٹ کی نیچر میں not a degree اس کی نیچر کو ڈیگری والی نہیں ہوتی مگر ریچن آف پلینٹ کی نیچر جو ہے وہ ڈیگری کیا ہے اس میں کیا اپیل بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ اپیل جو ہے اس کی ریٹرن آف پلینٹ not lie اپیل not lie ریچن آف پلینٹ میں سیکنڈ اپیل میں lie اس کی اگزاسٹیونیس اگزاسٹیونیس جس کو بولتے ہیں ریٹرن آف پلینٹ is اگزاسٹیو اس کے مقابلے میں ریچن آف پلینٹ is not is not exhaustive and کوٹ میں ریجیکٹ اپلینٹ ont any other ground not given in order seven rule eleven انہیں ریجیکشن آف پلینٹ کی اگزاسٹیونیس جو ہے وہ کوٹ جو ہے وہ جو آرڈر سیون اور الیون میں گرونڈز بیان کی گئی ہیں اسے ہٹ کے بھی کسی گرونڈ پہ ریجیکٹ کر سکتی ہے تو یہ ہے فرق ریٹرن آف پلینٹ اور ریجیکشن آف پلینٹ کا دوبارہ بتاؤں گا ریٹرن آف پلینٹ اس کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے آرڈر سیون رول ٹین میں اور جو ریجیکشن آف پلینٹ ہے اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے آرڈر سیون رول الیون میں اپنا خیار رکھے گا لازم میں پھر رکست کرتا ہوں میرے چینل کی پلیز اس کو سیکسرائب کریں یو لائک اور شیئر کریں تاکہ میکسیم دوست احباب تاک یہ قانونی انفرمیشنز جو قانون کے ہیں ان تک پہنچ سکیں اپنا خیار رکھے گا تھینکیو ایر مچ اللہ حافظ